بھارت سواب ایمان سنگٹن کا آج ستھاپنا دیوست ہے بھارت سواب ایمان سنگٹن کی ستھاپنا کی آوشکتہ کیوں پڑی اگر ہم اپنے عطیت پر نجر ڈالتے ہیں تو انگریجوں کی غلامی سے بھارت کو مکت کرانے کے لیے بھارت ماتا کو جنجیروں سے مکت کرانے کے لیے سات لاکھ بتیس اجار ہمارے نوجوانوں نے اپنی شہادت دی بھائیوں اور بہنوں نے اپنی شہادت دی اس کے بعد 1947 میں ہمیں آدھی ادوری آجادی ملی ہمارے ان سارے کرانتی ویروں کا ہمارے ان سارے شہیدوں کا ایک سپنا تھا کہ بھارت میں ماتر انگریج نہ جائیں بھارت کو ماتر انگریجوں سے آجادی نہ ملے بھارت میں ماتر رازنیتک آجادی نہ آئے بھارت میں آرثک آجادی آئے بھارت میں سانسکرتک آجادی آئے بھارت میں ساماجک آجادی آئے یہ شہیدوں کا سپنا تھا اور ان سارے شہیدوں نے جب فانسی کے فندے کو چوما تو اس سنکلپ کے ساتھ فانسی کے فندے کو چوما تھا کہ ہم ماتر انگریجوں کو بھگانے کے لیے فانسی کا فندہ نہیں چوم رہے ہمارا انتیم لکش تو بھارت کو سمپوڑ وشو گرو بنانا ہے سوست بنانا ہے سمرد بنانا ہے ماتر انگریجوں کو باہر نکالنا نہیں ہے بھارت کے اندر ساری انگریجی ویوستہوں کا ویوستہ پریورتن کرنا ہے اسی ویوستہ پریورتن کے سنکلپ کے ساتھ بھارت صاحب ایمان سنگٹھن کی سرچنا کی گئی اگر ہم اپنے عتید پر نجل ڈالتے ہیں چافے کر بندوں جنہوں نے 1857 کی کرانتی کے بعد پہلی بار انگریجی سامراجے کے سینے پر گولی ڈالی مسٹر رینڈ کا ود کیا ان تین بھائیوں کو جب فانسی کے فندے پر لے جایا گیا تو ان تین بھائیوں نے کہا کہ بھارت ماتا کے اس ہونکنڈ میں آہوتی دینے کے لیے ہم تین نہیں ساتھ ہوتے تو بھی ہستے ہستے قربان ہو جاتے ہماری ایک ہی انتیم اچھا ہے کہ اگلی بار پھر ہم بھارت ماتا کی گودی میں بھارت ماتا کی دھرتی پر جنم لیں اور جب تک پورا ویوستہ پریورتن نہیں ہو جائے پوری آجادی نہ مل جائے تب تک ہم اسی پرکار سے جنم لیتے رہیں اسی پرکار ایک اور کرانتی کاری تھا جس نے لندن میں جا کر مدنلال دھنگڑا نے کرجن وائلی کی حتیہ کی اس کے کرموں کا اس کو فل دیا جب اس کو فانسی کی سجا دی گئی سولہ اگست کو تو فانسی کے تختے پر اس نے کہا تھا کہ میں ایک گریب بھارتی ہے میں مانتا ہوں کہ میں اپنے دیش کو اور کچھ نہیں دے سکتا میری یہ مانتا ہے کہ میرے دیش کا اپمان میرے بھگوان کا اپمان ہے میرے دیش کی پوجہ میرے بھگوان کی پوجہ ہے ایک گریب نوجوان کے پاس اپنی مانتا کو دینے کے لیے شوائے رکت کے اور کچھ نہیں ہے میں اپنا رکت بھارت مانتا کے چڑھا رہا ہوں اس سمیں ہندوستان کی آوشکتہ ہے اس سمیں ہندوستان کو یہ سیکھنا ہے کہ مرا کیسے جاتا ہے ہندوستان کے نوجوانوں کو مرنا سکھانے کے لیے میں اپنی قربانی دے رہا ہوں اور میری اشور سے ایک پرارتھنا ہے کہ جب تک بھارت کی آجادی نہ ملتے تب تک میں اسی پرکار بھارت کی بھومی پر جنم لیتا رہوں اور اپنے آپ کو قربان کرتا رہوں اسی پرکار کرتار سنگھ سرابا جس کو شہید بھگت سنگھ اپنا آدرش مانتے تھے ہر سمیں اس کی فوٹو آج کل کے نوجوان تو پرس میں اپنی پریمیکا کی فوٹو رکھتے ہیں وہ کرتار سنگھ سرابا کی فوٹو رکھتے تھے جب ان کو فانسی کے تکتے پر لے جایا گیا تو فانسی کے تکتے پر لے جا کر کرتار سنگھ سرابا نے اپنی انتی مچھا کے روپ میں جیلر کو کہا کہ میری انتی مچھا ہے کہ میں اگلے جن میں پھر جنم لوں اور انگریجوں سے سنگھرش کروں انگریجوں کو مار مار کر بھارت سے باہر بھگاؤں تو جیلر ہس پڑا اس نے کہا کہ اگلے جن میں اگر تم مہیلا بن گئے تو کیا کروگے تو کرتار سنگھ سرابا نے کہا کہ اگر اگلے جنم میں میں مہیلا بن گیا تو اپنی کوک سے اپنے جیسے سو پتروں کو جن دوں گا جو انگریجوں سے سنگھرش کریں گے اور ان کو باہر بھگائیں گے اسی پرکار جب کاکوری شڑیانتر کاکوری کا جو ویرتا پونڈ کرتے کیا گیا اس کے مادہم سے انگریجی سرکار کو چنوٹی دی پنڈیت رام پرشاد بسمل نے چندر شکر آجاد نے راج اندر لہڑی نے تھاکور روشن سنگھ نے تو راج اندر لہڑی کو جب سترہ دسمبر کو گونڈا کی جیل میں فانسی دی جا رہی تھی تو اپنے انتیم پتر میں وہ لکھتے ہیں کہ بھارتی سنسکرتی میں یہ ماننیتا ہے یہاں پر مرنا تو ایسے ہے جیسے کپڑے بدلنا میں تو یہ مانتا ہوں کہ موت تو ایک پراکرتک ستے ہے جیون کا دوسرا نام مرتیو ہے اور مرتیو کا دوسرا نام جیون ہے جیسے سانج کے بعد صبح ہوتی ہے ویسے ہی مرتیو کے بعد جیون ہوتا ہے اور میرا یہ سنکلپ ہے کہ میں بھارت ماتا کی گودی میں تب تک جنم لیتا رہوں گا جب تک بھارت کو سچی آجادی نہیں مل جائے گی یہ راج اندر لہڑی کا سنکلپ تھا پنڈیت رام پرشاد بسمل میں تو یہ مانتا ہوں کہ پجہ سوامی جی مہاراج پنڈیت رام پرشاد بسمل کا پرتی روپ ہے سارے شہیدوں سارے کرانتیکاریوں پرشوں کا تیج پنج ان کا آشروہ دن کے اندر ہے لیکن پنڈیت رام پرشاد بسمل کا سب سے ادھک میں دیکھتا ہوں جب سودیشی کے پرتی برمچریے کے پرتی بھارتی ویدک پرمپرا کے پرتی ان کا اگرہ دیکھتا ہوں تو مہرشید آنند اور پنڈیت رام پرشاد بسمل کے ایک ساتھ درشن ہوتے ہیں تو پنڈیت رام پرشاد بسمل جی کو جب انیس دسمبر کو گورکپور کی جیل میں فانسی دی گئی اور انتیم بار جب ان کو دودھ پلایا گیا کوئی مطر جب لے کر آیا تو اس نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اب تو میں بھارت ماتا کی گودی میں جا کر بھارت ماں کا دودھ پیوں گا اور اپنے انتیم پتر میں بسمل جی لکھتے ہیں کہ انیس تاریخ کو فانسی دے کر جو ہونے والا ہے میں اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اور میرا پورا وشواس ہے کہ اس دیش کی رکشہ کرنے کے لیے میں دوبارہ اس دھرتی کے اوپر جنب لوں گا یہ بسمل جی کا سنکلپ تھا تھاکور روشن سنگھ جو بہت بلشت تھے جب فانسی دی جا رہی تھی تو انتیم دن بھی جیل میں بیام کر رہے تھے تو جیلر نے پوچھا کہ انتیم دن بیام کیوں کر رہے ہو ابھی تو یہ شریر شانت ہونے والا ہے تو تھاکور روشن سنگھ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی شریر میرا اتنا بلوان ہو اتنے میرے سنسکار ہوں کہ دوبارہ جنب لوں تو ایک بلشت شریر پاؤں اور انگریجوں سے دوبارہ میں سنگھرش کروں یہ تھاکور روشن سنگھ کا سنکلپ تھا شہید بغت سنگھ تو بار بار یہ مانتے تھے کہ اس پرتوی پر کوئی چیز امر نہیں ہے شہید بغت سنگھ تو بار بار یہ کہتے تھے کہ مطر راجنیتک آجادی سے مطر انگریجوں کے جانے سے بھارت کو سچی آجادی نہیں ملے گی بھارت کے تیس کروڑ لوگوں کے چہرے پر مسکان نہیں آئے گی شہید بغت سنگھ کی تو بار بار یہ کامنا تھی کہ میں بار بار بھارت کی دھرتی پر آؤں اور جب تک سچی آجادی نہیں مل جائے تب تک اسی پرکار سے سنگھرش کرتا رہوں اسی پرکار سے بھارت کی دھرتی پر جنب لیتا رہوں پنڈیت رام پرشاد بسمیل کے ایک اور مطر تھے شہید اشفاک اللہ خان شہید اشفاک اللہ خان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں یہ مانتہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں پورو جنب نہیں ہوتا تو اشفاک اللہ خان انتم اچھا کے روپ میں کیا کہتا ہے وہ پنگتیاں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جاؤں گا کھالی ہاتھ مگر یہ درد ساتھ ہی جائے گا جانے کس دن ہندوستان آجاد وطن کہلائے گا بسمیل ہندو ہیں بسمیل ہندو ہیں کہتے ہیں پھر آؤں گا پھر آؤں گا پھر آکر اے بھارت ماتا تم کو آجاد کراؤں گا جی کرتا ہے جی کرتا ہے میں بھی کہہ دوں پر مجھب سے بند جاتا ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں پنرجنم کی بات نہیں کر پاتا ہوں لیکن ہاں خدا اگر مل گیا کہیں ہاں اگر خدا مل گیا کہیں اپنی جھولی فیلا دوں گا اور جنت کے بدلے اور جنت کے بدلے بھارت ماتا کی گودی میں ایک پنرجنم مانگوں گا یہ سارے شہیدوں اور قرانتی کاریوں کا جو سپنا ادھورہ انیس سو سیتالیس میں رہ گیا تھا اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے بھارت سواب ایمان سنگٹ سنگٹھن کی ستھاپنا کی گئی اور بھارت سواب ایمان سنگٹھن سے جو لگ بگ ایک کروڑ لوگ سکریے کارے کرتا کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں میرا تو بہت گہرائی سے گمبیرتا سے یہ ماننا ہے کہ وہ ایک کروڑ آتمایں وہ ہیں جن کا ادھورہ کام انیس سو سیتالیس میں پورا ہو گیا تھا اس ادھورے کام کو پورا کرنے کے لیے شدے سوامی جی مہاراج کے نترتوں میں پجے آچارے جی کے نترتوں میں وہ ایک کروڑ دیوی آتمایں شہیدوں کی آتمایں کرانتی کاریوں کی آتمایں بھارت سواب ایمان کے مادیم سے اکٹھی ہوئی ہیں اور بھارت سواب ایمان کے مادیم سے نشجد طور پر وہ بھارت بنے گا جس کا سپنا شہیدوں نے دیکھا تھا یہ بھارت سواب ایمان سنگٹھن کی ستھاپنا کا ادھشہ ہے یہ بھارت سواب ایمان سنگٹھن کی ستھاپنا کا کارن ہے ہر جگہ نام ہوگا تیرا ہر جگہ نام ہوگا تیرا کیا اپنوں میں کیا گیروں میں بھارت سواب ایمان کی راہ پکڑ لے منجل ہوگی تیرے پیروں میں پجے سوامی جی مہاراج کا سنکلپ ہے کہ دیش میں ساٹھ کروڑ سے ادھک کسانوں کو سکھی بنانے کے لیے سمرد بنانے کے لیے ان کو سممان پوروک جیون جینے کا حق دنانے کے لیے دیش میں راشتریہ کسان آئے آئیوگ کی ستھاپنا کی جائے ساٹھ کروڑ سے ادھک کسانوں کے بھلے کے لیے ان کے کلیان کے لیے پجے سوامی جی مہاراج کے حردہ میں ایک بڑی پیڑا ہے کیونکہ پجے سوامی جی مہاراج بھی ایک چھوٹے کسان کے گھر پتر کی ایک کسان پتر کی پیڑا کیا ہوتی ہے کھیت میں کیسے پسینہ پہایا جاتا ہے اس درد کو پجے سوامی جی مہاراج سمجھتے ہیں اور پجے سوامی جی مہاراج کا سنکلپ ہے کہ راشتریہ کسان آئے آئیوگ جو آجادی کے ان سڑھ سڑھ سالوں بعد نہیں بن پایا اس کو اب بنوانا ہے کسانوں کو ان کا سممان ان کا حق دلوانا ہے اور پورے دیشو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک مطر پجے سوامی جی مہاراج کا ایسا نترت تو ہے ادھاتمک نترت تو ہے جس نے بھارت کے چار سو سے ادھک جلوں میں بھارت کی تین ازار سے ادھک تحسیلوں میں اور ایک لاکھ سے ادھک گاؤں کے مدھے میں بارہ کروڑ لوگوں کی سبھائیں کی ہے ایسا دیشو دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر پایا اور آج کا یہ کارکم مطر یہاں کا کارکم نہیں ہے دیش کے چھے سو جلوں میں اور لگ بگ چار ازار تحسیلوں میں اور تحسیل کے بڑے سطان پر ایک بڑی سکرین لگا کر پورے دیش میں یہ کارکم دیکھا جا رہا ہے یہ کارکم یہاں تو پرتی کا آتمک ہے یہ تو پورے دیش کا کارکم ہے